اسلام علیکم میں ہوں آپ کی میزبان شاہستہ رضا اور آج کے پروگرام کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں کہاں پر موجود ہوں تو آج بھی میں موجود ہوں کراچی کے ہی شہر میں جہاں پر جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہمیشہ بات کی جاتی ہے کراچی کے انفرسٹرکچر کی ساتھی ساتھ کراچی کے بہت سارے مسائل پر ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن میڈیا کو ہمیشہ اس بات کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے کوئی ایسی چیز دکھانی ہو نیگٹیوٹی دکھانی ہو تو میڈیا سب سے آگے آگے ہوتا ہے تو وہیں پر جب اچھا کام ہوتا ہے تو میڈیا سب سے پہلے پہنچ کر اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے تو ایسی ہی ایک مقام پر آج میں موجود ہوں میرے پیچھے آپ کو ایک خوبصورت منظر نظر آ رہا ہوگا اور آپ رکھ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہم کہاں پر موجود ہیں آج میں موجود ہوں کراچی کے علاقے اتحاد کمرشل پر جہاں پر بیوٹیفیکیشن کا بہت کام ہوا ہے ساتھی ساتھی یہاں کی عوام کے لیے نہ صرف خوبصورت چوک چورنگیاں بنائے گئی ہیں بلکہ ساتھی ساتھی یہاں کی عوام کے لیے جو ہے وہ پارکس بھی بنائے گئے ہیں کراچی کے عوام کے لیے جو توپہ ہے جو صرف اتحاد کمرشل کہہ لیں یہاں پر ہوا ہے ہم نے کچھ عرصہ پہلے کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ بخاری پر بھی جو ہے وہ پروپر ایک مورڈل سٹریٹ بنائی گئی تھی تو ہم دیکھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ جو چیزیں اس علاقے میں ہو رہی ہیں اگر اسی طریقے کی چیزیں پورے کراچی شہر میں جگہ جگہ کھل جائے تو پھر کس قدر کراچی کے عوام کے لیے ایک آسانی بھی ہوگی ایک ریلیف بھی ہوگا اور کراچی کے عوام بھی کہہ سکیں گے کہ ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے جہاں پر جا کے ہم انجوائے بھی کر سکتے ہیں جہاں کے مختلف مقامات کو آپ لوگ انجوائے بھی کر سکتے ہیں تو آئیے پرگرام کا آگاز کرتے ہیں اور ہم اور آپ مل کر کرتے ہیں اس کو ایکسپلور میں سکت موجود ہوں اتحاد کمرشل پر اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت ہی خوبصورت فارمٹینز بھی یہاں پر لگائے گئے ہیں ساتھی ساتھ موڈل سٹریٹس بنائے جانے کا جو کام ہے اس کا آگاز ہو چکا ہے اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کراچی کی ویٹفیکیشن پر کام ہو بھی رہا ہے ہم یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے ذرا بات کر کے جانتے ہیں کہ جب اس طریقے کا کوئی کام ہوتا ہے تو اس سے ناصف علاقے کی خوبصورتی کس قدر بڑتی ہے بلکہ ان کو بھی کس قدر ریلیف مل رہا ہوتا ہے ساتھی مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر اس سے پہلے کیا تھا یہ اجڑا ہوا تھا کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر مٹی اور کچھ درخت پتر پڑے ہوئے تھے کچھرہ دان تھا آپ یہ کہہ سکتے ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنی دیر لگی اس کو بننے میں اور بننے کے بعد کا جو ریزلٹ ہے اس سے آپ لوگ کتے خوش ہیں تقریباً دو مہینے ہوئے پورے اس علاقے کو بناتے ہوئے برحال ہم خوش ہے جو یہاں کے بیٹھے ہوئے اچھے مجھے بتائیں جب یہ اس طرح کا کام ہوتا ہے بیٹفیکیشن کا تو یہ کتنا بہتر ہوتا ہے علاقے کے لئے اور کتنا ذہنی سکون پر ملتا ہے کیونکہ بڑا ضروری ہے آپ کے لئے کہ آپ کے پاس شام میں نکلنے کی جگہ ہو جانے کی جگہ ہو جہاں آپ سکون سے جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکیں ظاہر سی بات ہے جی اگر وہ صفائی سترائی نہیں ہوگی اور چیز اپنے اس میں نہیں ہوگا تو برائی لگے گا نا اب دیکھیں روڈز بن گئے یہ پارک بنا ایک پارک آگے بنا ہے ہم آکے بیٹھتے ہیں پہلے ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں آکے بیٹھتے ہیں ہم بیٹھتے نہیں تھے اب دیلی تقریباً ایک دن چھوڑ کے آکے بیٹھتے ہیں گپ شپ بھی ہوتا ہے اور فریش بھی ہو جاتے ہیں یہاں کی امام سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں جیسے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس پوری سٹریٹ کو کہ لیں یا اس پورے چوک کو کہ لیں مکمل کرنے میں دو مہینے لگے لیکن جو ریزلٹ آیا ہے وہ کافی خوبصورت بھی ہے اس طرح کی جب جگہیں بنائی جاتی ہیں جو خوبصورت بھی ہو بیٹھنے کی جگہ بھی ہو تو کیسا لگتا ہے کیونکہ کراچی میں ایسے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ خاص ہے نہیں جانے کے لیے کراچی تو ہماری جو کراچی ہے ماشااللہ بہت خوبصورت ہے ماشااللہ کا کرمیں پر ہمارے جو کراچی ہے نا ہم کو لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی شہر ایسا اچھا نہیں ہے اچھے یہ جو اس طریقے کی پارٹس وغیرہ ہوں یہ طریقے کی جگہیں ہوں جب اچھی بنتی ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے شہر میں چلو اچھا کام ہوئے ایسے اچھا چیز بڑی ہونا ہم کو بارلے ملک جانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ایسے پارک ہوئے ایسے ایسے ہم کو بارلے ملک جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارا ملک بھی صاف سترا ہے ایسا ہی ہو اچھا یہ جو بنے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں صفائی سترائی ہوئی ہوئی ہے ای 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 پی ای فرس کلاس ماشااللہ تو اگر اس طرح کی جگہیں اس طرح کے مقامات باقی شہر کے علاقوں میں بھی بنے بنے تھا ایسا کہتے ہیں ہمارا ملک ترکی کرے گا دوسرے ملک اللہ بھی ادھر یہ آئیں گے ٹھیک ہے جی اگر ہم بات کریں اس تمام در سٹریٹ کے حوالے سے جو کہ اتحاد کمرشل پر بنائی گئی ہے ایک ایریا جو ہم نے آپ کو پہلے دکھایا یہ دوسرا سپوٹ ہے جہاں پر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پودے بھی لگائے گئے ہیں درخت بھی لگائے گئے ہیں ایک سپوٹ ہے جہاں پر آپ کو چیز بھی نظر آ رہی ہیں جہاں پر لوگ جو ہے وہ سکون سے بیٹھ بھی سکتے ہیں آکے اپنے دوستوں کے ساتھ اور کیونکہ یہاں پر دیکھیں اردگرد آپ کو اپارٹمنٹ وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں تو شام میں بڑا آسان ہو جاتا ہے بڑا ایزی ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نیچے اتر ہیں اور اترنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر آئیں میرے پیچھے آپ کو یہ جو گرین باکس نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں وہاں چل کر بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بیسکلی کیا ہے ہوا کے میار کو بہتر بنانے کا ایک بہترین حل جسے سربیا کے سائنستان نے ڈیزائن کیا ہے یہ فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے کاربن کیپچر ٹیکنالوجی سی او ٹو کو جزت کرنے اور او ٹو کو جاری کرنے کے لیے پوٹو بائیو ریکرڈ میں مایکرالوجی کا استعمال کرتی ہے یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بیسکلی گرین باکس جو ہے وہ کیا ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہوا کے میار کو بہتر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جتنی بھی کاربن ڈائوکسائیڈ جو ہے وہ پیوز ہوتی ہے اب پورے شہر کی تم بات نہیں کر سکتے اس علاقے میں جس حد تک بھی ہوتی ہے وہ یہاں سے اندر جاتی ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے فلٹر اس کے بعد ہوا کا میار جو ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے یہاں پر بھی جو ہے وہ آپ کے لیے سٹنگ ایریا بنایا گیا ہے لوگ بیسکلی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کراچی شہر میں بجلی کا تو آپ کے لیے چارجنگ سپورٹ بھی بنایا ہے کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ فون چارج کر سکتے ہیں اب یہ جو سپورٹ یہاں پر اس طرح کے بنایا جاتے ہیں جہاں پر عوام کو سہولیات دی جائیں تھوڑی بہت عوام کو جو عوام کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے وہاں پر بڑا سکون ہوتا ہے کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کراچی شہر کے مختلف بس ٹاپ کو وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں گھنٹا گھنٹا کھڑے رہتے ہیں ارد گرد کچرا ہوتا ہے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ آپ کو ہر طرف پھیلے نظر آ رہے ہوتے ہیں یہاں پر بڑا اچھا ہو جاتا ہے کہ جب اس طرح کے سپورٹس ہوں اور اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس موڈل سپورٹس موجود ہیں یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کراچی شہر میں آپ کو اس طرح کے سپورٹس بنانے کے لیے وہ پروپر پلاننگ کرنی پڑے کیونکہ آلیڈی جب ایک موڈل بن جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ دیکھا دیکھی باقی موڈل بھی بنیں باقی اس طرح کے بس ٹاپس باقی اس طرح کے سپورٹ کی بنے تو کراچی والوں کو تھوڑا سا ریلیف مل سکتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ اور کیا کیا موجود ہیں اس پورٹس اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو میں پیچھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک اور وال یہ بیسیکلی ایک پلوٹ ہے اور پلوٹ میں تھوڑی سی بیوٹیفیکیشن کا کام کرنے کے بعد وہاں پر پارکنگ کی جگہ بنائی گئی ہے کیونکہ چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں جو آپ کو کرانے ہوتے ہیں اور کرانے کے بعد جو چیز نکل کر آتی ہے وہ ہی جو ہے وہ خوبصورتی میں اضافہ بھی کرتی ہے اب اس سپورٹ کی بات کروں میں جہاں پر اس میں کھڑی ہوں یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ بھی ایک پلوٹ تھا جس کی وال پر جو ہے وہ کام ہوا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بھی آپ کو چیئرز نظر آ رہی ہوں گی اور یہ بھی ایک خوبصورت جگہ ہے یہاں کے لوگوں کے لئے یہاں کے علاقہ مکینوں کے لئے کہ وہ یہاں پر آئیں یہاں پر آکے بیٹھیں شام میں اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور سکون سے جو ہے وہ انجوائے کریں دوپہر میں کہلیں یا صبح میں کہلیں جب آپ لوگ کام کے لئے نکلتے ہیں بڑا ہیکٹک ہو جاتا ہے شام میں کیونکہ کراچی مشہور ہے کہ کراچی میں شامیں جو ہیں وہ تھنڈی ہوتی ہیں تو شاموں کا انجوائے کرنا چاہیے بیسے ہی تھوڑا سا آگے جیسے جیسے دن گزریں گے سردی کا موسم آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر کاروباری لوگ بھی موجود ہیں جن کا یہاں پر کاروبار ہے ان سے بھی بات کریں گے کہ جب اس طرح خوبصورت جگہیں ادگرد ہوتی ہیں تو کاروبار پر کتنا پوزیٹیف ایمپیکٹ پڑتا ہے تو وہاں ان سے بھی بات کرتے ہیں کاراچی شہر کی اوورال بات کرتے ہیں انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں بڑا تباہ حالی کا شکار نظر آتا ہے لوگ شکایت کرتے ہیں کاراچی شہر میں اس طرح پارکس نہیں ہیں جب اس طرح کے سپورٹس بنتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے یا کیا فیل ہوتا ہے یہاں پر تو خامخواہ اچھا لگتا ہے فیل تو خامخواہ مزیک ہوتا ہے جگہ برحال کاراچی میں سب کچھ ہے میں بلوشتان سے ہوں لیکن اس طرح کا کوئی وہاں پر سسٹم وغیرہ نہیں ہے میں جو دیکھ رہا ہوں میں کہتا ہوں یہی تو سو گناہ دیتا ہے آپ کو کتا عرصہ ہو گیا یہاں ہے یہاں مجھے پندرہ دن ہو رہا ہے پندرہ دن ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کاراچی ایکسپلور کیا ہے بھی آپ نے یا نہیں کیا خاص طور پر نہیں کیا نہیں کیا ٹھیک ہے جی یہاں پر جو ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں ان سے جان رہے ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ اگر اس طرح کی جو سپورٹس ہیں وہ بہت ساری جگوں سے بہتر ہیں تھوڑا سا مزید آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کیا اور کیا کیا موجود ہیں اچھا اس سپورٹ سے تھوڑا سا آگیا ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس وقت میرے پیچھے بھی بہت خوبصورت سی ایک جگہ ہے یہ بیسکلی پی ایم ٹی ہے اور پی ایم ٹی کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا بیوٹی فائی کیا گیا ہے تاکہ یہاں کی اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو جائے کیونکہ کراچی شہر میں آپ کو جگہ جگہ جو ہیں وہ تاروں کے جال نظر آتے ہیں تو اس کو سمیٹنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے اچھا ان سپورٹس کی تو ہم لوگ بات کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر بتائیں اس سپورٹ کے چاروں طرف آپ کو جو روڈ نظر آ رہا ہے بیسکلی وہ روڈ بھی دیکھیں آپ کو دوبارہ سے اس کی بھی کارپٹنگ کی گئی ہے اور اس روڈ کو بھی جو ہے وہ بہتر کیا گیا ہے اور اگر یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر ڈسٹ ونز جو ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں اور جیسے کہ میں بات کر رہی تھی ہم نے پہلے بھی پرگرام میں بات کی تھی جب بخاری کو موڈل سٹریٹ بنانا بنایا گیا تھا وہاں پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر بھی ڈسٹ ونز کو جو ہے بیچ میں جتنی بھی سڑکیں ہیں ان سب کو جو ہے وہ کاپٹ کیا گیا ہے اور اس کی اگر ہم بات کر رہے ہیں ساتھی ساتھ یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں اور ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ کاراچی ایک خوبصورت شہر ہے اس میں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی کریٹیوٹی کی ضرورت ہے تو ایک بہت ہی اچھی چیز جو ہے وہ نکل کے آ سکتی ہے تھوڑا سا زرہ آگے بڑھیں گے اور ایکسپلور کریں گے اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں یہاں پر کس کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا زینی سکون دیا جا رہے لیکن یہاں پر وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ موسیقی 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 آج کے پروگرام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں ان تمام تر سپورٹس کی جن پر بیوٹیفیکیشن کا کام ہوا ہے اور ساتھی ساتھ جب کہیں بھی بیوٹیفیکیشن کا کام ہوتا ہے تو جگہ تھوڑی سی اور خوبصورت ہو جاتی ہے اور اس وقت میں جس جگہ پر موجود ہوں یہ بھی اس پورٹ سے تھوڑا سا آگے ایک اور پارک بنایا گیا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر آپ کو چاروں طرف جو ہے وہ گرینری نظر آ رہی ہے ویسے کہا جاتا ہے کہ گراجی شہر میں اس طریقے سے گرینری موجود نہیں ہے یہاں پر جو ہے وہ لوگ بھی موجود ہیں ذرا ان سے بھی بات کر کے جانتے ہیں کہ ان کو کتا اچھا لگ رہا ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم سر جی ہتی گرمی میں چائے پی رہے ہیں چائے تو مشروبات کا مرشد ہے ہم اپنے مرشد کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں یہ بات کیا آپ نے اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جیسے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کراچی شہر میں پارک کی کمی ہے یہ گرینری کی کمی ہے وہیں پر اگر اس طرح کی کوئی کوشش کی جاتی ہے تو کیسے دیکھتے ہیں اگر اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے تو بالکل اس کو سرحانہ چاہیے کیونکہ یہ خوبصورت انوارمنٹ کی ایک شکل ہوتی ہے اور یہاں پر بیٹھ کے آپ تھوڑا سا تازہ حوالے سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس طرح کی اگر کوئی کوشش کی جائے تو اس کو سرحانہ چاہیے اور اس طرح کا عمل قابل ستائش ہوگا اچھے مجھے بتائیں آپ اس علاقے میں رہتے ہیں ہاں جی بالکل یہ سامنے تو یہاں پر اگر میں پوچھوں آپ سے اس سے پہلے کیا تھا میں تو چونکہ بہت زیادہ عرصہ یہاں پر نہیں ہوا اور اس سے پہلے کا مجھے فہاز آئیڈیا نہیں ہے لیکن ابھی یہاں پہ ہم بہت اس کو انجوائی کرتے ہیں یعنی وہ کراچی کا ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ شہر ہے لیکن یہاں پہ ہم رہتے ہیں اور یہاں پہ جو ساری فیسلٹیز ہیں وہ بھی ہیں اور بہت اچھا ہے انوارمنٹ بہت اچھا ہے اور بہت پر سکون محول ہے خاص اور بھی یہ دیکھیں ہمارے گھر کے بالکل سامنے یہ فارک ہے اچھا سر مجھے بتائے گا جس طریقے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ کراچی شہر میں بہت سارے مسائل ہیں جب آپ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اردگرد مسئلہ مسائل اس طرح کے سپورٹس کراچی شہر کے باقی علاقوں میں بنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے نہیں کہ یہ اور اچھا ہوگا تاکہ باقی علاقوں میں بھی انجوائی کر سکے جی بالکل اگر اس طرح کا کیا جائے میرے خیال میں پوری کراچی میں پارس کا گھجال بچھا دیا جائے اور جگہ جگہ پیسے کر دیا جائے تو میرے خیال میں جو کراچی کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کو بھی سراہیں گے اور اس کو چونکہ یہ بہت اچھی چیز ہے پارس ہونے چاہیے ہیں فیملیز کے لیے خاص طور پر بہت اچھی چیز ہے اور شام کو اگر آپ آ سکتے ہیں بہر آکے بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ جو خاص طور پر جو پلی لینڈز ہوتے ہیں وہ تو کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں جو اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے لیکن اس طرح کی جو پارس ہیں ان کو میرے خیال میں عام لوگ بھی افورڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے بیٹھنا بہت اچھا لگ سکتا ہے کازا ہواب نہیں سکتے ہیں بچوں کے لیے جو فیزیکل ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ کنکہ گھر پہ بیٹھے خاص طور پر خواتین فیملیز کے لیے یا بچوں کے لیے ہم لوگ ہیں جوب کے بعد آکے باہر بیٹھنا تو یہ بھی اچھا لگتا ہے جوب کی تینشن کے بعد جب آپ باتے ہو خاص طور پر اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں آج بچوں کو بچوں بچے اس طریقے سے فیزیکل ایکٹیوٹیز میں انوالو نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اکثر جب بھی پیرنٹ سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گھر پر موبائل فونس کا استعمال اس لیے بچے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ سیف ہے کیونکہ باہر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر بچے کھیل سکیں آپ فیزیکل ایکٹیوٹی کر سکیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں تو یہاں پر اس طرح کے سپورٹس کا ہونا ایک اچھی بات اس لیے بھی ہے کہ یہاں پر شام میں جو آپ کی مائے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ آ سکتی ہیں بیٹھ سکتی ہیں اور خواتین میں ایسی زیادہ گوزپنگ کی شوقین ہوتی ہیں تو خواتین گوزپس کریں گی بچے جو ہیں وہ یہاں پر کھیلیں گے فیزیکل ایکٹیوٹی کریں گے ایک اچھا دن گودر جائے گا مزید چند لوگوں سے بات کرتے اور ان سے جانتے کہ ان کو کیسا رہتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے آرہتے میں یہاں پر تقریباً ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا اچھا ایک سال پہلے اگر ہم دیکھیں یہاں پر پہلے کیا تھا یہاں پہ ویسے کچھ بھی نہیں تھا تھوڑے سے گرین ریتا اور کچھ بھی نہیں تھا ایک سال پہلے جو اور اس کو اگر ہم دیکھیں اس پارک کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے کتنا ٹائم لگا ہے اس پارک کو بننے میں اس کو تقریباً تین سے چار مہینے لگے تین سے چار مہینے لگے کیسا لگ رہا ہے مجھے بتائیں یہ اچھی جگہ ہے بہت بہت ہمیں بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے ہم جب گر سے نکلتے ہیں تو یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو اب بہت ہی مینڈ فریش ہو رہا ہے ہمارا یہاں پہ آکے وارک کرتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس طرح کی جو سپورٹس ہیں پارکس ہیں گرین بھی ہیں وہ شہر کی باقی علاقوں میں بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی بلکل ہونی چاہیے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہر شہر کے ہر علاقے میں ہونی چاہیے بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ جب بھی کوئی نئی سسائٹی بنتی ہے وہاں پر پارکس کا جو بھی پارکس کی جگہ ہوتی ہے ڈیسپینسری کی جگہ ہوتی ہے اس کا تائین کیا جاتا ہے ذرا اس پارکی اگر بات کر لی جائے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے وہ خوبصورت پارک بناوا ہے جہاں پر گرینری موجود ہے سٹنگ ایریا موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو ہے وہ وارک کے لیے بھی ایک ٹریک بنایا گیا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو جو ہے اپنا صرف وارک کر سکتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی فائمیلی کے ساتھ انجوائی بھی کر سکتے ہیں ڈیسپینس بھی یہاں پر انسٹرال کے گئے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو چاروں طرف آپ کو جو ہے وہ کمرشل ایریا نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آپ کو آپ کو اپارٹمنٹ نظر آ رہے ہوں گے تو بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اس طرح کے سپورٹس آپ کے پاس کسی بھی علاقے میں موجود ہوں تاکہ آپ اپنے گھر سے نیچے اتریں تو آپ کے پاس ایک اچھی جگہ ہو اور جب بھی کوئی ایوینٹ ہوتا ہے خاص طور پر اید بغیرہ کا موقع ہوتا ہے یہ اچھی پیکچرز لینی ہوتی ہیں تو آپ کو سپورٹس کراچی میں جو ہے وہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ آسانی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے نیچے اترنا ہے اور آپ کے پاس خوبصورت لوکیشن موجود ہے جہاں پر جو ہے وہ آپ نے اپنی پیکچرز آپ اپنی پیکچرز کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں یہاں سے زیادہ تھوڑا سو اور آگے بڑھتے ہیں اور اور دیکھتے ہیں کہ کراچی شہر میں جو کام ہو رہے ہیں جن کو ہم ترقیاتی کام کہہ سکتے ہیں جن کو ہم جیٹیفیکیشن کا کام کہہ سکتے ہیں کس حد تک ہو رہے ہیں کس حد تک مکمل ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کراچی کے عوام جہاں یا اس شہر اس علاقے کی عوام جہاں وہ ان سپورٹس کے بارے میں آخر کیا کہتی ہے تو آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں مجھے بتائیں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں آپ اس علاقے میں تقریب ان اس علاقے میں دس پندرہ سال سے تو کر رہے ہیں دس پندرہ سال سے کر رہے ہیں اچھا یہ جو پارک بنا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کراچی کے باقی علاقوں میں ہونے چاہیے ایسے پارک بلکل سر ہونے چاہیے اس جگہ میں ہونے چاہیے اس کے فائد کے بارے میں بتائیے گا جب پارک علاقے میں ہوتا ہے دیکھو اس کا فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے صبح اٹھتے ہیں لوگ رننگ کرتے ہیں پھر بچے آتے ہیں بیٹھتے ہیں کھیلتے ہیں تو جیہ درہ علاقے میں وہ تو بہت اچھا ہو جاتا ہے مزوی ہے اچھا اس کا کاروبار پر جب آپ کا آفیس اچھی جگہ پر ہو اچھی لوکیشن پر ہو ساتھ ہی ساتھ پراپٹی اگر آپ کو اس ہی لوکیشن پر سیل کرنی ہو تو فائدہ ہوتا ہے اس طرح کی سپورٹس کا اس طرح کی جو بھی پراپٹی کا جہاں زیارہ صاف ستری جگہ ہوگی تو ریٹ ان کو اچھا ملتا ہے فائدہ ہوتا ہے لوگ جو آتے ہیں اس جگہ کو زیادہ پسند کرتے ہیں پرٹی میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ یہاں پر جو ہے جیسے ہم بات کر رہے تھے سے پہلے بھی سپورٹ موجود تھا چاروت اطراف میں جو ہے وہ اس کے بھی کارپٹنگ کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم سفائی سترائی کی بات کریں تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ اس وقت بھی جو ہے وہ سفائی سترائی کا انتظام ہو رہا ہے اور اچھی بات یہ ہے سے تھوڑا سو اور آگے بڑھیں گے لیکن یہاں پر بقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے موسیقی ملکم باک جی بریک سے پہلے ہم جس جگہ پر موجود تھے وہ اتحاد کمرشل تھا اور وہاں پر جتنی بھی بیوٹیفیکیشن کا کام ہوا ہے وہ سارا انٹونمنٹ میں کرنے کرایا تھا اور اب بریک کے بعد میں جس جگہ پر موجود ہوں آپ کو بہت ہی سٹریٹ نظر آرہی ہوگی جہاں پر بہت بڑی تعداد میں آپ کو لوگ بھی نظر آرہے ہیں یہ ہے فیز وان ڈی اچے فیز ون اور یہ جو سٹریٹ ہے جس کو آپ ہر جگہ پر دیکھ بھی رہے ہیں سوشل میڈیا کی بات کر لی جائے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آ بھی رہے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر بھی آرہا ہے یہاں پر یہ جو کام وہ کرایا ہے ڈی اچے نے اور یہ ایک اچھا کام ہے کیونکہ کراچی میں اس طرح کی طریقے کے سپورٹس بڑے کم ہیں اور آپ کے باس بہت سارے آپشنز موجود ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ بھی آئے ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آئے ہیں ان سے بات کر کے ان سے جانتے ہیں کہ وہ سورتحال پر کیا کہتے ہیں اسلام علیکم سلام سلام آپ کو کس نے بتایا اس جگہ کا سنگت ہو نہیں بدھائے دوستوں نے پہلی دفعہ کیا لگ رہے صحیح لگے تو صحیح یا بی آئے پی آ بی آئے پی آ آپ بتایا جی اسلام علیکم سر جی کیسے آپ کیسے کس نے بتایا آپ کو اس جگہ کا دوستوں نے بتایا پہلی آپ کو بہت اچھا لگا اچھا لگا اچھا لگا دوبارہ آئیں گے فیملی کے ساتھ آئیں گے آئیں گے بہت سارے لوگ یہاں پر جو کہ پہلی دفعہ ہیں اور وہ سرپ دیکھنے آئیں کہ یہاں پر کون کون سے آپشنز موجود ہیں اور کس کس طریقے سے یہاں پر لوگ آ سکتے ہیں اور ابھی فیملی کے ساتھ ساتھ ہے ہاں سب ٹرائے کر لیا اچھا پہلے یہاں پر کیا تھا پہلے تو مدد بس یہاں پارکنگ ہوتی تھی یہاں گاڑیاں ہوتی تھی اور بس کچھ بھی نہیں اب بہت چینج ہو گیا کافی مدد سب بہت رہی ہے تو اچھا لگ رہے ہیں بہت اچھا ہے مدد اس طرح کا جو بدلاؤں ہیں وہ آپ چاہتے ہیں کہ باقی علاقوں میں بھی ہو جیسے بکاری کامرشنل میں ویسے ہی ہے چھوٹا بکاری وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے یہاں اس سے زیادہ اچھا ہے یہاں اس سے ز فیملیز کو دوستوں کو جی بلکل فیملیز بھی آتی ہیں میری سب پہلی دفع ہے یہاں پہ نہیں اس اس مطلب ہے جب سے یہ نیا بنایا ہے اس کے بعد پہلی دفع ہے تو سب کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے لیکن باہر جگہ ہی نہیں ہے گاڑی پارک کرنے کے لیے ابھی تو سب ہور ہے نا کانسرکشن کا کام پہلے ہونا چاہیے تھا باہر پھر یہ سٹارٹ کرنا چاہیے تھا اچھا اپسنز کیا کیا ہے آپ کو لگتے ہیں کاراچی شہر میں اس طرح کی جیسے مکامات جگہ ہیں یک بلکل ہونے چاہیے مزید ہونے چاہیے مدید ہونے چاہیے کیوں نہیں ہے سر وہ اس لی ہے ہونے تو چاہیے لیکن ہے نہیں یہ بہت آپ نے ایسا پیسٹن کر دیا جو میں یہاں بولنی سکتا ہے ہاں بیٹھ کے چواب نہیں دے سکتا ہاں ٹھیک ہے اسلام علیکم آپ مجھے بتائیں گا آپ ہی پہلی دفع ہے اچھا بتائے کس نے کہ یہ آسواس رہتے ہیں آپ نے بتائے ہیں آج رہتی ہیں اچھا یہاں رہتی ہے اس ٹرائے کیا آپ نہیں آگا ابھی کر رہا حلہ آ ہمارے لوگوں کے لئے بہت ضرورت ہے ان کو ایڈیوکیٹ کرنے کی کیوں کھائیں یا نیچے پیک رہے ہیں میں سوائی کیلئی بات کروں بیسے جکھا بہت اچھی اور جتنی بنتی رہے گی ہمارے لوگوں کو ایڈنس آتے اچھا ہوگا کہ آپ کے پاس جو ہے نا اس طرح کے سپورٹس ویسے ہی کراچی شہر میں کام ہے اور کراچی شہر کی انفرسٹرکچر گی ہم بات کرتے سلام علیکم جی والے کم سلام علیکم آپ ایکسپلور کرتی رہتی ہیں آپ کا گھر پاس ہے اس لیے میرا گھر پاس ہے اور پچھلے فورٹی فائی ویرز سے یہاں آ رہے ہیں اس کا ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر کا ہمیں پتہ تھا کہ یوں یوں بنا ہے اور یہ اور اب آج جو ہو رہا ہے یہ سب ہمیں پتہ ہے اور میں ہمیں بہری ہیپی اچھا مجھے پتے ہیں کتنا ٹائم لگا ہے اس سارے سپورٹ کو تیار ہونے میں آپ کے حساب سے یہ میں خلال پچاس سال لگے ہیں شاید جب اس کام کا آغاز ہوا تھا میں ایک چلی میں فر سم ریزن میں سٹی میں نہیں تھی ایک مہینے کے اندر میں نے تو ونڈرز دیکھ لیا یہاں تو مطلب وہ یہی پہلی بات دن ہے کہ اگر فرمان چاہے ہیں ہاں میں جب سیونتھ اکٹوبر کو آئی ہوں تو یہاں میں تو حیران ہو گئی یہ تریز اس وقت دو دن بعد آئی تھی تو دیکھیں تریز لگے یہ 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 تو میں تو ہر پوائنٹ پہ ویڈیوز بنائی اور اپنے بچوں کو باہر اور اپنی فیملی کو سب کو باہر سنٹ کی ہیں اچھا ہم نے سنا یہ کہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے یہ ابھی اس کا 50% کام رہتا ہے اور جب 50% کام اس کا مزید ہو جائے گا تو یہاں پر جو فاملیز آ رہی ہیں اور جس طریقے سے وہ بات کر بھی رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں بہتری کی گنجائش ہے لیکن یہاں کے رہائشی جو یہاں پر رہ رہے ہیں وہ اس بات کو ضرور اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی اشد ضرورتی اور یہ کراسی کے بیسکلی ہارے علاقے میں ہونا ہی چاہیے لیکن ایک اچھا محول مل ہے آپ کو اور یہاں پر جیسے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ جب آپ کھانے کے لیے آئیں تو جو کھانا آپ کا ہیں وہاں پر بھی تھوڑا سا سفائی کا خیال بھی آپ کو رکھنا ہے کیونکہ دیکھیں سرکار کا کام ہے آپ کی چیز اچھی بنا کر دینا اس کی مینٹیننس یا اس کو دوبارہ اچھا ہی رکھنا چاہی ہے یہ ہماری اور آپ ہی کی ذمہ داری ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ ہی لوگ موجود ہیں تو سرہا ان کے پاس سلتے ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کی کیا ریوی جو سنے اس بارے ہیں اس سلام علیکم سر جی سر کے سالے آپ میں ٹھیک ہوں آپ پہلی دفعہ ہیں آپ پہلے بھی آ چکے ہیں نہیں میں فرس ٹائم ہوں کس نے بتایا دوست نے بتایا یا خود ہی دیکھ کے نہیں اصل میں ہماری کاری بینک موڈا ہے وہاں سے پوسک ہے کہ وہاں سے موڈا ہے موڈا ہے اس طرح کی جب ہم دیکھ رہے ہیں ترقیاتی کام جس طرح سے کراچی شہر میں ہو رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہونے چاہیے مزید تیزی سے باقی لاکوں میں بھی یہاں بھی ہون چاہیے کراشی کو ڈیویلپ کرنا چاہیے سب سے بڑا آگستان کا شہر ہے اور ریو جنرے کر کے دیتا ہے تو جس طرح کام ہونا چاہیے اس طرح ہو نہیں رہا ہے اچھا سر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ترکیہ ہے کہ دی اچھے نے اپنے طور پر لوگوں کے لئے کر دیا لیکن اور علاقوں میں بھی جتنی بھی جو یونین کانسلشان کو چاہیے کہ اس کو توجہ دیں اچھا سر پر جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ موڈل سٹریٹ بھی بنی اور اس طرح کے پروجیکٹ بھی آ رہے ہیں کراچی شہر میں لیکن وہ بن جاتے ہیں اس کے بعد جو عوام کا کردار ہوتا ہے اس کو ساف رکھنا ہے یہ تو وہاں پر ہم فیل ہو جاتے ہیں یہ تو ایک جو نا شعور آنا چاہیے لوگوں کو یہ شعور نہیں آئے گا تو ہم کیسے بتا چلے گا شعور بھی آنا چاہیے اور بہی والی بات ہے جو ہم نورملی کر بھی رہے ہیں کہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو اگر ایک اچھی جگہ ایک اچھی چیز بنا کے دے دی جائے تو اس کی صفائی ستھرائی کا جو ہے وہ خیال رکھیں جس بری امپورٹنٹ سلام علیکم سر جی جی والکم سر مجھے بتائیے گا کہ آپ کا بھی فرس ٹائم ہے میری ریزیڈنسی ہی ہے ڈیفنس نہیں ہے یہی پہ ریزیڈنس سے قریب نہیں ہے اچھا ریزیڈنس آپ کی ہیں اتحاد کمرشل پہ اب فیزیڈ کی طرف مومنٹ ہے پھر اس کو کیا ہے یہاں پہ تو جو مین کمرشلی ریاز ہیں جہاں پہ یہ کر سکتے ہیں وہاں پہ ڈیفنیٹلی ڈیلیور کر رہے ہیں ساتھی ساتھ ہم باقی کراچی کے علاقوں کی بات کر رہے ہیں وہاں پر جو ہے اگر گندگی کی بات کر لیں انفرسٹرکچر کی بات کر لیں کوئی خاص اچھا حال نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ ڈی ایچ سے سے آگے بھی جانا چاہیے ترکیاتی کام دیکھیں مین بجٹ کی پر ڈیپنڈ کرتا ہے دین ایریا کلاس ڈیپنڈ کرتی کہ آپ مدب کہاں رہ رہے ہیں کتنا بجٹ ہے ڈی ایچے ڈیفنیٹی یہاں سے ٹیکسس کلیکٹ کرتی اس کو ڈیلیور کرتی ہے دوسری ایریاں میں ٹیکس کلیکشن ریشو کام ہے پھر یہاں تھوڑی سی مدب ایک وہ ہے کہ جو جس کسیم کی کلاس رہتی اس حساب سے پھر وہ اس کو ڈیلیور کرتے تو یہ دوسری ایریا میں ڈیلیور کرنا توڑا ٹو بی ویری اونت مشکل ہے ٹھیک ہے جی وہاں چکریہاں یہاں پر ہم عوام سے بات کر کے ان کی رائے لے رہے تھے ڈی اچے فیز ون کا یہ سپورٹ ہے اور فیز ون میں ہم لوگ موجود ہیں اور اگر چاروں طرف آپ دیکھیں تو آپ کو چاروں طرف جو ہیں وہ لوگ نظر آرہے ہوں گے اور لوگ بات کر رہے ہیں لوگ اپنی فیاملیز کے ساتھ آئے میں اپنے دوستوں کے ساتھ آئے میں اپنے اپنے ایکسپیرنسز جو ہیں وہ لوگ شیئر کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ اس طرح کے سپورٹس کا ہونا اور جیسے عوام بھی یہ بات کریے کہ اس طرح کے سپورٹس ہونے چاہیے ساتھ ہی ساتھ یہاں سے آپ کو ایک لرننگ بھی ملتی ہے وہ لرننگ یہ ہے کہ جتنا آپ جتنے بھی ہمارے ٹاؤن چیئرمنز ہو گئے اگر وہ اس موڈل کو اٹھائیں اور ان کو جو ہے وہ باقی علاقوں میں لے کر جائیں اور باقی علاقے جہاں پر سپیسز ہیں جہاں پر اس طرح کی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں وہاں پر ڈیفینٹلی بننی چاہیے ہیں کیونکہ یہ نہ صرف آپ کی شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو ایک اچھے سپورٹس بھی دیتا ہے جس سے جو ہے وہ لوگ کمفرٹیبلی ذہنی سکون حاصل کر سکیں کیونکہ ذہنی سکون کی کراچی شہر میں شدید کمی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں باقی چیزوں کی تو وہاں پر ایک چیز کا بنایا دیا جانا لیکن وہاں پر اس کی دیکھ بال کرنا اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا اس چیز کو اس جگہ کو اس پارک کو دوبارہ سے جو ہے وہ خندر نہ بنانا بھی میری اور آپ کی جمعہ داری ہے تو وہ بھی ہم نے نبھانی ہے پرگرام کا سلسلہ جاری ہے وقت ایک بریک کا ہمارے ساتھ سلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا مریم مریم کونسی گلاس پر آپ 3 3 میں ہو مریم پہلی دفعہ ہو یہاں پر یا رہتے ہیں یہاں پر ہو یہاں پر ہی رہتے ہیں یہاں پر ہی رہتے ہیں تو یہاں پر جب آپ پائے ہو کیسا لگ رہا ہے ہم لوگ ایک اور دفعہ پہلے آجتے ہیں ہم نیو جگہ تھی ہم ہر چیز چھائی کی تھی بہت اچھے لگا تھا ہم لوگ دو گھنٹے دو گھنٹے دو گھنٹے دو گھنٹے رہتے ہیں تو دوبارہ آئے ہو اب مطلب اچھی لگی جگہ کیا کیا کھایا تھا پہلے یا آج پہلے اور ابھی کیا کھانے آئے ہو ابھی ہم لوگ ایوان کھائیں گے اور چوپک ہم پہلے ہم نے چوپک کھائے تھا کیسا لگا تھا بہت اچھا بہت اچھا تھا اسلام علیکم والیکم آپ کا نام کیا ہے مریم آپ کا نام بھی مریم ہے دونوں مریم ہے چلیں جی مریم مجھے مریم ہے کونسی کلاس مو ون مریم آپ بھی دوسری دفعہ ہو جے کیا کھایا ہے آپ پہلے پہلے تو میں بہت چھوٹی تھی تو اس لی میں نے کہا پہلے بہت چھوٹے تھے آپ بڑے ہو گئے ہو اب کیا کھانے آئے ہو اب پتہ نہیں ہے آج کر رہے ہو آپ نہیں پسند سے نہیں کر رہے ہو جو مممہ دلا دے میں ہی کھا لوگے مجھے 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 آپ نے نہیں ہے یہ سارے بچے آئے ہیں تو کوئی فرینڈ برینڈ بنے آپ سے نہیں بنے بنے آپ بتاو جی کیا نام ہے آپ کا مانور مانور اچھا آپ کو مانو اس جگہ کے پاس میں بتاو سب سے اچھا کیا لگ رہے ہیں آپ مجھے ادھر ٹاپک سب سے اچھے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے جی بہت چکریہ آپ کا یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے ساملی سائمی ہے جن سے ہم بات کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں اسلام علیکم سر جی سر آپ بتائیے گا اس جگہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اچھا اقدام ہے ڈی اچھے کا آپ کے سامنے آپ کو نظر آرہا ہے ماشاءاللہ ایسا تو پاکستان میں کوئی جگہ بھی ایسا نہیں ہے اور اتنا اسمارٹ باقاعدہ اور سسٹم کے ساتھ اچھے چیر اور ٹیبلز اور اتنا اچھا موسم کے ساتھ امیاں بیٹھے ہیں آپ نے دیکھے گرینز وغیرہ کتنی خفصہ دنوں نے کیا لبے لبے ناریل کے درد آپ نے دیکھے ماشاءاللہ اچھے یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا 50% کام ہو ہے 50% کام اس کا رہتا ہے جی 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 جو کب تک ہو جائے گا آپ کے ساتھے تقریباً میں تقریباً بیس دن میں تقریباً بیس دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا لائٹنگ رہ گئی یہ بس کچھ ڈائننگ سیٹیں بس جی 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 جگہ ہیں جو کھانے کی کیا جگہ اچھی بن جاتے ہیں جو کھانے کی کوالٹی ہوتی ہے وہ پھر اتنی ہوتی ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم سکتا ہے یہ ہم دیانس کھانا یہاں پر کھانا کائیسا ہے ابھی تک میرے کھائیسے کوئی نکل نہیں ان کوئی ارتا نکل کروٹ جس طریقے سے جو ہے یہ تمام تر انتظامات دیکھے جا رہے ہیں اسلام علیکم سر جی سر لوگ یہاں پر آتے ہیں جی جی آپ لوگو کراچی شہر میں آپ رہتے ہو تو ایک آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا باہر بیٹھے ہو کوئی چوری بوری نہ ہو جائے وہ سیفٹی کے لحاظ سے بتائیے گا کتنا آپ سیف ہے لوگ آئیں بیٹھے ہیں انجھوئے کریں بھائی ہم تو بس یہ ہی چاہتے ہیں کوئی بدمزمینہ ہو اس وجہ سے ہی کھڑے ہو کیونکہ آج کل کے حالات بھی آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے ہیں تو بس ہماری کوشش جائی کہ اچھے سے اچھا ہمارا کراچی شہر ہے اچھا کتنے لوگ ہیں آپ کے تقریبا ہی آپ پر ہم یہاں تو اب یہ سٹارٹ ہو رہا ہے مزید اس پر کام ہو رہا ہے ہم تقریباً چار لوگ ہیں یہاں چار لوگ ہیں یہاں اچھا لوگوں کی بتائیے کہ تعداد کتنی بڑی ہے بڑی تعداد میں لوگ جائیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور دن با دن یہ تعداد کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے یہ تو زیادہ ہی ہو رہی ہے تقریباً جمعہ ہفتہ اتوار تو زیادہ ہی رش پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہو رہی ہے ایسا یہ جی ویکنڈ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اچھی بات ہے کہ اس پر مزید کام بھی ہو رہا ہے اور سفائی ستھ رہے ہیں سیفٹی کے لحاظ سے بات کی جائے تو وہ بھی یہاں پر آپ کو لوگ نظر آتے ہیں سیفٹی کھانے کی بات کی جائے تو کھانے کے بہت سارے آپشنز یہاں پر موجود ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کا کام مزید رہتا بھی ہے لیکن لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ 20-25 دن میں یہ کام مکمل ہو جائے گا جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور ایک ایسا سپوٹ آپ کے پاس ہو تو پھر آپ کو اور کیا ہی چاہیے